اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کولی فلاور اور پروٹیٹو گریتھین بنانا سکھا رہی ہوں آلو اور گوبی کا سالن بنا کر تو آپ نے ہمیشہ ہی کھایا ہوگا لیکن آج ہم اسے تھوڑا سا مختلف انداز میں بنائیں گے یہ ایک پھول گوبی کا تھا جس کا تقریباً پانچو گراند کے قریب وزن تھا اس کو میں نے کٹ کر اور اس کے پیسیز کر کے اسے اوبال لیا ہے انہیں چھ منٹ اوبرتے پانی میں ڈال کر اوبال لیا ہے اور اس کے واضح سے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا اور یہ پانچو گرام کی قریب بھی میرے پاس بیبی پوٹیٹوز تھے اس کو میں نے دو ہاف کر کے ان کو بھی میں نے اوبال لیا ہے اور ان کو اتنی دیر اوبالنا ہے کہ یہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کے قریب گل جائیں اس کے علاوہ ہمیں جن انگریڈنٹس کی ضرورت ہوگی اس میں یہ فور ٹیبل سپون بٹن لیا ہے میں نے یہ آدھا کپ مزرائلا اور چیڈر چیز مکس ہے اس کو ہم اوپر ڈالیں گے بیک کرنے کے لیے اور یہ گاؤجا چیز ہے اس کا ٹیکسٹر بہت سوفٹ اور کریمی ہوتا ہے یہ ڈچ چیز ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی سی بھی چیز استعمال کر سکتی ہے اس کو ہم اس کے ادھر مکس کریں گے اور یہ آدھا کپ میرے پاس پامیجان چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ دو برڈ کے پیسیز کو لے کر میں نے اس کے برڈ کرمز تیار کر لیا ہے تین ٹیبل سپون کے کریم میں نے یہ میدہ لیا ہے ٹو ٹی سپون کے کریم نمک ہے ہاف ٹی سپون کے کریم یہ کالی میرش ہے پیسی ہوئی کوارٹر ٹی سپون کے کریم یہ نٹ میک ہے پیسا ہوا اور ون ٹی سپون میں نے یہ کٹی ہوئی لال میرش لی ہے اس کے علاوہ ہمیں دو کپ دو چاہیے ہوگا جس کو میں نے آلڑی گرم کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس ڈش کو کیسے پریپیر کریں گے تو ان سبزیوں کو تو میں نے اُبال لیا ہے اب ہمیں اس کی سوس تیار کرنی ہے تو آئیے اس کی سوس تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو پین میں یہ دو ٹیبل سپون کے کلیپ بٹر ڈال دیں گے بٹر ملٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم میدہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بٹر ملٹ ہو گیا ہے اس میں میدہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تقریباً دو مینٹ کے کریب بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا تو پھر میں اس میں دو ٹال دوں گی تو اُبالنا نہیں ہے لیکن اس کو گرم کرنا ہے بس یہ دیکھیں اس کو بھونتے ہوئے تقریباً دو مینٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں یہ گرم گرم دو ٹال دوں گی اور اس کو اتنی دیکھ پکائیں گے ہلکی آنچ پر ذرا مکس کر لیں اسے اچھی طرح سے کہ یہ گوڑا ہو جائے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے اسے ملکس کر دیا ہے اس کے اندر اس میں ہم اپنے نمک پوٹیو میرچ کارلی میرچ اور یہ نٹ میک بھی ڈال دیں گے اور یہ چیز بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اسے مکس کر لیتے ہیں پہلے نمک پر چھوڑا اور یہ پہمجان چیز بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں اپنے گوڑا دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے چولا بان کر دیں گے بس اس کو سیرا فم نے طور سے مکس کر لیں اور اب ہم اسے اس ڈیش میں ٹرانسپر کر دیں گے اسے اچھی طرح سے پہلا دیں گے سب چاروں طرح اور یہ جو چیز اور بریڈ کرمز میں نے تیار کیا تھے ان کو میں نے مکس کر لیا ہے آدھا کا موسریلہ اور چیز لی تھی میں نے اور بریڈ کرمز اس نے مکس کر لیا ہے اس کو ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور اس کے اوپر یہ بٹر جو دو چبچ بچا لیا تھا ہم نے تھوڑا تھوڑا سا لیا ڈال دیں گے نیلی جیہ ہماری دیش تیار ہو گئی ہے اوون میں جانے کیلئے میں نے اوون کو گیس مارک 3 پر گرم کر رکھا ہے اور اس کو میں اوون میں بیک کروں گی پھر میں آپ کو اس کی فائنل صورت دکھاؤں گی دیکھیں کہ یہ کیسے بن کے تیار ہوتی ہے تھوڑا سائز کے اوپر میں کوکنگ وائل کا سپری بھی کر رہی ہوں دیکھیں ناظرین ہمارا اوون گرم ہے اب میں اس کے اندر اس دش کو رکھ دوں گی اور پچیس سے تیس پیرٹیز کو ہم بیک کریں گے اور ہماری دش تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین آدھا گھرٹا گزر گیا ہے یہ ہماری دش تیار ہے ابھی میں آپ کو اس کی فائنل صورت دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری کالی فلاور اور پوٹیٹو گریٹ ہینڈ کی یہ دش تیار ہو گئی ہے الحمدللہ بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی دش بن کر تیار ہوئی ہے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گی اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ اسے کسی بھی قسم کے روشت کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر پیش کر سکتی ہیں اور چاہیں تو اسے مین کورس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں آپ اسے گارلک برٹ کے ساتھ سرب کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسے اپنے سب بہن بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ و ناصر